دوستو حجت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب دامت برکاتم العالیہ و تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ ناشت کے سے فارغ ہو کر ومیمر رسول پر جلوہ فروز ہوں گے آئیے اس سے پہلے ایسے قرقیف منظر میں ہم آواز دیتے ہیں ہندوستان کی ایک خوبصورت آواز کو جس کو قدرت نے ایک انوخی اور خوبصورت آواز اور ایک انوخے لب و لہجے کا ملکہ آتا فرمایا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ وہ نام حضرت مولانا امانت اللہ نال پاروی کا ہے میں استقبال کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ کس کی مجال میرے نبی کی مثال دے کس کی مجال میرے نبی کی مثال دے ارے پچھن سے آج بھی کوئی سورج نکال دے بک جائے جھوپڑی بک جائے جھوپڑی مجھے منظور پہے خدا لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے مائک پر حضرت مولانا امانت اللہ صاحب نان پاروی قبل مبارک بات بھی ہے مدرسے کے تباہ مصادی کرام 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 اور اس مدرسے کیا راہی ہیں جنہوں نے پڑی مہنے میں ابھی ایک پرگرام میرے سامنے پیش ہوا بچیوں کا میرا دل خوش ہو گیا اور انہوں نے کیا پیغام دیا ہے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلبہ ایک شیف سے میں آپ تک وہ پیغام پہنچا کہ پھر ارادت چاہوں گا ابھی بچیوں نے آپ کے سامنے پیش کی آگی کس طرح سے مہدی پہنچا مغربی تہدیب کے ہم سب شکار ہیں اور سنتوں سے دور ہیں دیکھئے گا ہمتے سامنے پیش کی آگی سنت 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 کی پیغی سے خود کو خود کو پٹا رہے ہیں سنت کی پیغی سے خود کو پٹا رہے ہیں سنت سنت کی پیغی سے خود کو پٹا رہے ہیں تہدیب مغربی کو اپنا پٹا رہے ہیں تہدیب مغربی کو اپنا پٹا رہے ہیں پٹا رہے ہیں تہدیب مغربی کو مغربی کو پٹا رہے ہیں مان کے شکم میں بیٹی یوں بارتے ہو زندہ بیٹی ہے تھرکیر ہے مط بیٹی ہے تھرکیر ہے مط بیٹی ہے تھرکیر ہے مط آہ آہ پٹا رہے ہے بیٹی ہے تھرکیر ہے مہ مان کے شکم میں بیٹی ہے کیوں مارتے ہو زندہ بیٹی ہے تھرکیر ہے مط آہ آہ پٹا رہے ہیں بیٹی ہے تھرکیر ہے مط بیٹی ہے تھرکیر ہے تھرکیر ہے